ناظرین آدھاب مورخہ 21 اپریل 2024 مطابق 11 شعباد المکرم 1445 حجری کے عوضنامہ وائس ٹیڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے پیشے خدمت ہیں عوضنامہ میں شائع خاص خاص قبروں کی تلخیص یو پی بورٹ کی جانب سے ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کے سال 2024 کے امتحانات کے نتائج ہفتے کو جاری کر دیئے گئے ہائی سکول کے 89.55 فیصد طلبہ کامیاب پڑا دیا گئے ہیں جبکہ انٹرمیڈیٹ میں 82.60 فیصد طلبہ کامیاب رہے سیٹاپر کی پراچی نگم نے دسویں جماعت میں ٹاپ کیا ہے جبکہ انٹرمیڈیٹ میں بھی سیٹاپر کے ہی شبم ورما سرک فہرست رہے ہائی سکول میں دیپکا سونکر دوسرے جبکہ نویہ سنگھ تیسری مقام پر رہی انٹرمیڈیٹ میں باغپت کے وشنو چودھری امروحا کی کادل سنگھ اور سیٹاپر کے کشش موجہ دوسرے نمبر پر رہے راجدانی لکھنوں کے رکشتیواری نے باروی جماعت میں ریاست میں چھٹا اور جلے میں پہلا رینک حاصل کیا ہے قابل ذکر ہے کہ راجدانی سے کوئی بھی ہونہار طالبیل مہائی سکول کے امتحان میں ریاست کی میریٹ لسٹ میں جگہ نہیں بنا سکا مراتوارا کے علاقے نانڈیز میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نرین موڈی نے کہا کہ انڈیا گروپ کے لیڈر خود کو بدعنوانی کے الزامات سے بچانے کے لیے متحد ہوئے ہیں لیکن عوام نے ووٹنگ کے پہلے برہلے میں ہی انہیں مکمل طور پر مسترک کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانوریس کے شہزادے کے پاس اب کر رہا کہ وائیناٹ سے الیکشن لڑنا کے سوا کوئی متبادل نہیں ہے حالانکہ وہ ایمیٹی کے ووٹنگوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن وہ وائیناٹ سے بھی بھاگ سکتے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک ترقی یادتا ہے ہندوستان کے لیے بی جے پی کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد انڈیا کو ووٹ دے رہا ہے ہندوستان کے تعلیم جاتا نوجوانوں کو پکولے بیچنے کا مشورہ دینے والوں کو یہ نوجوان طبقہ اس بار سمدھا دے گا کہ ہم ایسے لوگوں کو چائے کی دکان پر بیٹھا دیں گے موقع پر اکلی شیادو بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور دونوں نے ہی اپنی اپنی تقریبوں میں موجی حکمت کی عوام مخالف پالیسیوں پر شدید حملہ کیا اس تقریب میں راول دانجی سے پہلے اتر پردیش کے سابق وزیرالہ اکلی شیادو نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اب بی جے پی کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے اور امروحہ کے عوام بھولت بجا کر ان کی رخصتی کو یقینی بنائیں گے روا برس اتر پردیش سے آزمین حج کی اگر سے تعداد کم ہیں لیکن آزمین کو سفر حج جانے کے لیے لخنو امبارگیشن پوائنٹ سے پرواز کرنے کی تمام تیاریاں تیزی سے کی جا رہی ہیں سب سے بڑی راحت کی بات یہ ہے کہ روا برس لخنو سے جانے والے آزمین حج کے لیے حج تقریباً بیس ہزار روپے گزشتہ برس کے مقابلے سستا ہوا ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اتر پردیش حج کمیٹی کے سیکریٹی اسپی تیواری نے بتایا کہ گزشتہ برس جہاں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے آزمین حج کو سفر حج کے لیے عذا کرنا پر رہا تھا وہیں اس سال تین لاکھ چالیس ہزار روپے ہی دینے پر رہے ہیں راجدانی دہلی کی ایک ادارت میں ہفتے کرو سی بی آئی اور ایڈی کے ذریعے دہلی شراب پالیسی معاملے میں درج بزعنوانی اور منی لانڈنگ کے معاملات میں عام آدمی پارٹی کے رہنما منیش سی سوڈیا کی زمانت کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ریپورٹ کے مطابق سی بی آئی اور ایڈی کی خصوصی جس قادری باویجہ نے مرگزی تفتیشی ایجنسیوں اور سی سوڈیا کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ تیس اپریل کے لیے محفوظ رکھ لیا عام آدمی پارٹی کے لیدنے لوگ صبح انتخابات کی محفوظ لانے کے لیے دونوں معاملات میں عبوری زمانت کی درخواستیں بھی دائر کی ہیں لیکن سی سوڈیا کے وکیل نے ہفتے کو بتایا کہ درخواست بے اثر ہو گئی ہے کیونکہ باقائدہ زمانت کی عرضی پر فیصلہ محفوظ رکھ لیا گیا ہے اتر پردیش کے مزیرالہ یوگی آجی تینات نے دعویٰ کیا ہے کہ پورے ملک میں موڈی لہر ہے اور بی جے پی لگاتار تیسری مرتبہ حکومت بنانے کو تیار ہے لوگ صبح الیکشن کے پہلے مرحلے کے اختتام کے بعد ہفتے کو میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی آج سیٹوں سمیت ملک کے اکیس سیاستوں کی ایک سو دو لوگ صبح سیٹوں پر الیکشن ہوئے ہیں اب تک کہ رجحان اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ پورے ملک میں عوام الناس موڈی حکومت بنانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آدم نریند موڈی کی قیادت میں ملک میں سیکیورٹی کا ماحول بہتر ہوا ہے اتر پردیش کے ظلہ بریلی لوگ صبح علاقے سے بہجن سماج پارٹی یعنی بی ایس پی امیدوار کا پرچہ جانچ کے بعد خارج کر دیا گیا الیکشن افسر کے ذریعے دستاویزات کی جانچ کی گئی تو پایا گیا کہ بریلی لوگ صبح حلقے سے بی ایس پی امیدوار چھوٹے ریال گنگوار نے فارم ادھورہ بھرا تھا ظلہ الیکشن افسر ڈی ایم ارون نکمان نے بتایا کہ بریلی لوگ صبح سیر سے اچھائیس افراد نے نامزدگی کرائی تھی جانچ میں چودہ پرچے ادھورے پائے گئے جن کو خارج کر دیا گیا ہے اور اب کل چودہ امیدوار انتخابی میدان میں ہیں ربن پارلیمان ایسٹری حسن کے مطابق ان کے آفسر کے کمپیوٹر سے الیکشن کمیشن کی سائٹ سے ووٹ کی پرچی نکالنے کے معاملے کو لے کر داروغہ نے ان کے اسٹاف کے ساتھ پتتمیزی کی اس دوران داروغہ نے ان کے آفسر میں بینہ اجازہ اندر گھس کر ان کے کمپیوٹر کی اجاز پتار کی ان کے آفسر کی ویڈیو گرافی بھی تھی اس متعلق معلومات دیتے ہوئے ربن پارلیمان ڈاکٹر ایسٹری حسن نے بتایا کہ ان کی فیملی کے کچھ ممبران کی ووٹ کی پرچیاں نہیں آئی تھی اس غلط سے الیکشن کمیشن کی سائٹ سے ووٹ کی پرچیاں نکال لے دے تب ہی ایک سب اسپیٹر ان کے آفسر میں گھس کر کمپیوٹر کے ساتھ چھہر شارکن دے لگا جب میرے اسٹاپ نے روکا تو انہوں نے اس کے ساتھ بتتمیزی کی ڈاکٹر ایسٹری حسن نے کہا کہ کیا کسی کی پرچیاں نکال کر دینا یا اپنے گھر کے افراد کی ووٹ کے پرچیاں نکالنا ہونا ہے ایک رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ کا رجحان بی جے پی کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا ہے ووٹ ڈالنے کے بعد آپ لوگوں سے ہوئی بات چیز سے ساتھ ظاہر ہے کہ عوام اب بی جے پی سے مایوس ہو چکے ہیں اتر پردیش کی آٹھ لوگ سبا سیٹھوں پر انیس اپریل کو پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے بعد ایک نئی صبح کے تابناک صورت کے طلوع ہونے کے اشارے مل رہے ہیں بی جے پی کی روایتی ووٹ بینک کے کسٹ میں اور اپوزیشن کے ووٹوں کے اتحاد میں مغربی اتر پردیش میں پہلے مرحلے میں بی جے پی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے یہی نہیں ووٹنگ کا جو جہان اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ یو پی میں سب کچھ بی جے پی کی خواہش کے مطابق نہیں ہونے والا عوض نامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق غزہ کے شہر رفع پر اسرائیل نے پھر حملہ کر دیا حالیہ فضائی حملوں میں چھے بچوں اور دو خواتین سمیت نو فلسطینی شہید ہوئے غزہ میں اسرائیلی جارہیت اور بمباری سے بچنے کے لیے اپنے گھر باہر چھوڑ کر دیس لاکھ افراد رفع میں پناہ لیے ہوئے ہیں جو قدر محفوظ علاقہ تھا اسرائیلی فض نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رفع میں حماس کے خفیہ چکانے کو نشانہ بنایا ہے جہاں وہ اسرائیلی فض پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے حالانکہ امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک نے رفع میں پناہ بزینوں کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے بغیر کوئی بھی فوجی کا روائی نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اسرائیل نے اتحادیوں کی تنبیہ کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے حماس کمانڈرز کی موجودی کا بہانہ بنا کر رفع پر حملے شروع کر دیئے وائٹ ہاؤس نے انیس اپریل کی صبح ایران میں رات و رات اسرائیلی حملوں سے متعلق امریکی ریپورٹ پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹی سے بھی جب پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اس معاملے میں فی الحال بیان نہیں دے سکتے انہوں نے ایران اسرائیل کشیدگی اور مرشد وستہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس تنازع کو بہتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ایران کی مطالت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے سات حشروں کے دوران سہیونی حکومت کی امریکہ کی جانب سے سیاسی اقتصادی فوجی قانونی اور بینر اقوامی میدانوں میں یک طرفہ اور لا محدود حمایت میں نہ صرف امریکی حکمانوں کو عالمی رائے عامہ کے سامنے پہلے سے زیادہ بے آبرو کیا ہے بلکہ یہ نہیں ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ عالمی برادری میں غیر جانب دار اور ذمہ دار ملک نہیں ہے اسلامی جمہوری ایران کی مدارت خارجہ کے ترجمان ایران نے ایک بار پھر بہر سے نہر تک فرستینیوں کی تاریخی سرزمین میں ایک آزاد فرستینی ریاست کے قیام پر زور دیا ایران میں جوہری تنصیب کی حفاظت پر معمور ائر ڈیفنس ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ تین اسرائیلی ایف پنیتیس تیاروں نے ایران پر حملے میں حصہ لیا ہے حملے میں استحان میں جوہری تنصیب کی حفاظت پر معمور ائر ڈیفنس ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ایک سینئر امریکی اہلکار نے اے بی سی نیوز کو بتایا کہ جمعہ کی صبح بہت محدود سطح کے حملے میں ایران کے باہر اسرائیلی لڑاکہ تیاروں سے تین میزائل داغے گئے خصوصی سیٹیلائٹ سے حاصل تابق اسرائیلی فوجی حملے میں مبرینہ طور پر نشانہ بنایا گئے فضائی اڈے پر بڑے پیمانے پر نہیں ہوا ہے سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جمعہ کی رات ایک دھماکے نے وسطی اراق میں ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جس میں اراقی فوج اور ایران کی اپلر موبلائزیش فورسز یعنی الحشت کے ارکان شامل ہیں یہ ملیشیا اب اراقی سیکورٹی فورسز میں ضم ہو چکی ہے ملیشیا کے ایک ذریعے نے عرب ورلڈ نیوز ایجنسی یعنی اے ڈیبلو پی کو بتایا کہ بغداد کے جنوب میں بابل گورنرین یہ واقعہ کالسو قیم پر جمعہ کو رات دے گئے ایک میزائل حملہ کیا گیا ذرائع نے فون پر بتایا کہ یہ حملہ فضائی نوعیت کا تھا اور اس نے بیس پر شیلڈ ڈائریکٹریٹ آف دا پاپولر موبلائزیشن فورسز کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا ذرائع کے مطابق اتدائی طور پر اس واقعے میں کسی قسم کے نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہی ہے عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور e-paper پر کلک کریں